موسیقی ازمہ شاہین پرنسپل آف ایچسن کالج پروفیسر آسٹریل بی شہری مائیکل تھامس نے استیفہ دے دیا آہد چیمہ کی بی بی سرکاری ملازم ہے جس کا توادلہ لاہور سے اسلام آباد ہو جاتا ہے اور وہ ایچسن کالج کی پروفیسر آسٹریل بی شہری مائیکل تھامس کو دو ہزار بائس میں لیٹر لکھتی ہے کہ میرا توادلہ اسلام آباد ہو گیا ہے لہٰذا میری بچوں کو لا محدود چھٹی دے دیں دورانے چھٹی ہم کالج فیس بھی ادا نہیں کریں گے مزید میرے بچوں کا نام بے خارج نہ کیا جائے مطلب میرے بچوں کی سیٹوں کو ریزرب رکھا جائے پرنسپل کی طرف سے ریپلائی کیا جاتا ہے کہ کالج کی ایسی کوئی پولیسی نہیں ہے اہد چیمہ کی بیوی کی طرف سے فیس ادا نہ کی جاتی اور پرنسپل ایک بچے کا نام کالج سے خارج کر کے لیٹر لکھ دیتا ہے اہد چیمہ کی بیوی کالج کے بورڈ آف کورنرس کے میمبر سے رابطہ کرتی ہے لیکن وہ بھی پولیسی کے خلاف کچھ نہیں کر پاتے اسی دوران پرنسپل کالج فیس ادا نہ کرنے کے باعث دوسرے بچے کا نام بے خارج کر دیا جاتا ہے پھر اہد چیمہ کی بیوی گورنر پنجاب بلیہ خود رحمان کے پاس جاتی ہے گورنر بلیہ خود رحمان گورنر ہاؤس میں بورڈ آف گورنرس کی میٹنگ کال کرتا ہے اور تین رکنی کمیٹی تشکیل دی جاتی ہے جو پرنسپل سے ملتی ہے لیکن پرنسپل پولیسی کے خلاف غیر قانونی کام نہیں کرتا گورنر پنجاب کو اس بات کا غصہ آ گیا اور وہ پرنسپل کو لیٹر لکھ کر اہد چیمہ کے بچوں کا نام پھر سے داخل کر کے چھٹی دینے کا کہتے ہیں اور ساتھ فیس نہ لینے کا بھی حکم دیا جاتا ہے پرنسپل اس حکم کے ناماننے سے انکار کر دیتا ہے اور استیفہ لکھ دیتا ہے یکم اپریل دو ہزار چوبیس میرا آخری دن ہوگا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ حق پر کون ہے پھر پرنسپل مائیکل تھامس یا مسلمان گورنر بلے قرآمان لیکن میرٹ اور تعلیم کا بلات کا تو ہو گیا مزید خبروں اور اگریش کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ